ہمیشہ چرچہ میں رہنے والے شاسکی سیویل اسپتال کو ایک اور نئی سوگات مل گئی ہے یہاں آپ گروتی محلاؤں جن کو گروستہ کے دوران اینیمیا کی شکایت ہے چکستہ کے پرامرش کے انصار بلڈ دیا جا سکے گا اسی کے ساتھ ایسی سبھی گروتی ماتائیں جن کو پرسف سے پہلے رکشاف پی پی ایچ ہو گیا ہے یا ایسی محلائیں جن کو پرسف کے بعد رکشاف ہو رہا ہے چکستہ کے انصار پرامرش کے انصار بلڈ اپلبد کرائے جائے گا اس بلڈ سٹوریج یونٹ کا شبھارم پہ پریہ نگرپال کے ادھکش نینہ نبنیر ناگپال دوارہ کیا گیا بیومر ڈاکٹر ریچاک اٹھکوار کے انصار بتائے گیا کہ بلڈ سٹوریج یونٹ میں لگ بھک چار سے پانچ یونٹ تک بلڈ سٹوریج رہے گا آگامی سمیہ میں اسے بڑھا دیا جائے گا اور اس کا لاب انہ مریضوں کو بھی مل سکے گا اس کے ساتھ پارشت مریض اللہ تاپالیوال دھتنا کےوٹ لڈیٹا پورویا نبنیر ناگپال بلڈرام ٹھاکور ارجنا ساہو سانسد پرتینیدھی پرشانت رگوہنشی آدی اپس دیت رہے بلڈ سٹوریج یونٹ کا اکھاٹا ہوا اب سے یہاں پہ بلڈ آبیلیبل ہوگا گروتی مائلاؤ کے لیے تو یہ سارگنگی کی صرف گروتی مہلاؤ کے لیے رکھا گیا ہے ابھی ابھی گروتی مائلاؤ کے لیے جو بھی دلیٹی مائلاؤں کے لیے جس کو بھی کمی ہے کوئی آنامک ہے جس کو کمی ہے اس کو بھی ملے گا ہمارے پاس جو ہے ہمارے گروبتی محلاؤں کو دیا چاہتا ہے یہ بلند جن کو انیمیا کی پروblem ہے جن کو بلیدن بہت سادہ ہوگی ہے یا پھر جب ہمارے ہاں سیزیرین آپریشن ہوتے ہیں اس بقت اگر بلد کی ضرورت ہے تو یہ صرف اور صرف ابھی جتے بھی ہماری گروبتی محلائے ہیں جن کا ہمارے گروبتی محلائے ہیں جن کا ہمارے گروبن ساتھ سے کام ہے ہمارے گروبتی محلائے ہیں اور کھون کی آدشتہ ہوتے ہیں ان کے لئے آفیلیبل کر پیا چاہتا ہے وہ بھی ڈاکٹر کی برامشن صاحب ہے کتنا یونٹا رہے گا پلاٹ ابھی ملان ہم نے ساتھ یونٹ گرد رکھایا ہے ایسے ہم چال سے پانچ یونٹ دکلد رکھا ہوں پپاریا سے پانکچ پال کی رپورٹ